صاحب کا نظام ہونا چاہیے بڑے افسوس سے میں کہنا چاہوں گا کہ کل رات ایک بار پھر وہی تاریخ دورائی گئی جو انیس سو ستانوے میں ہوا تھا انیس سو ستانوے میں بھی میاں نواز شریف صاحب کی حکومت میں نون لیگ نے اسی سپریم کورٹ پہ ایک شب خون مارا تھا اور اپنے کارکنوں کے ذریعے ایک حملہ کیا تھا افسوس کی بات یہ ہے کہ کل رات پارلیمان جب پورا ملک عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے اور تراوی پڑھ رہے تھے اور ہمیں ہماری معلومات کے مطابق جو ہمارا دینہ میں سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان میں ویسے ہی شہدان باندھی جاتے ہیں تو کل رات جب پورا ملک مصروف تھا تراوی میں یہ حکومت وقت مصروف تھی سپریم کورٹ پہ ایک اور حملہ کرنے میں آپ کا جو ارادہ ہے وہ وقت اس کا تائین کرتا ہے آپ چاہتے ہوں گے کہ آئین میں ایک اچھی ترمیم کریں لیکن کیا آپ نے یہ وقت چنا کہ اتنا اہم کیس سپریم کورٹ میں سنا جا رہا ہے الیکشن کا سو موٹو پہ اور آپ اسی پاور کو کرٹیل کرنے کیلئے کل رات بیٹے ہیں بائیس کروڑ عوام کا حق ہے کہ الیکشن ہو اور آپ بائیس کروڑ عوام کے پیسوں پہ چلنے والے پارلیمان میں انہی کے حق پہ شب خون مارنے کیلئے کل رات اکھٹے ہوئے بڑا افسوس ہوا ہاں ہم بھی سمجھتے ہیں جو ڈیشل ری فارمز ہونی چاہیے لیل ٹائمنگ اس کی بڑی اہم ہے ہم نے کی ہم نے سیول لاو ری فارمز کی ہم نے کرمنل لاو ری فارمز کی عام پاکستانی کے لیے کہ جو دس دس پندرہ پندرہ ساتھ عدالتوں میں رولتے ہیں وہ نہ رولیں ہماری حکومت میں ہوا آپ نے اس کو روک دیا کیونکہ آپ نہیں چاہتے کہ عوام کو ان کا انصاف ان کی دیلیز پہ ملے اور آج آپ دیکھ لیں پورا پاکستان پاکستان کے تمام وقلہ جو ہے وہ احتاجاج میں ہیں وہ اپنا موقف رکھنے کے لیے اپنی بات رکھنے کے لیے آج لاہور میں اکھٹے ہو رہے ہیں سپریم کورٹ بار اسوسییشن لاہور ہائی کورٹ بار کے نیچے پورے ملک کے وقلہ آج سپریم کورٹ سے آج عدلیہ سے آج آئین کے ساتھ اپنی جو ایک لانگ ٹائم کمیٹمنٹ ہے اس کا عیدہ کرنے کے لیے آج لاہور میں اکھٹے ہو رہے ہیں اور یہ ملک بنایا بھی قانوندان نے تھا اور اس کو بچائے گی بھی انشاءاللہ یہ کالا کورٹ بچائے گا اور پاکستان کے عوام بچائیں گے لیکن جو کل رات ہوا بڑا افسوس ہوا آج پوری کابینہ یہاں آئی بھی ہے میری معلومات کے مطابق سپریم کورٹ میں کابینہ کے اجلاس تو نہیں ہوتے سرکار کے خرچے پر ٹائیاں لگا کے جھنڈے لہراتے ہوئے آپ یہاں آ رہے ہیں آپ جائیں اپنے اپنی وزارتوں میں بیٹھ کے اپنا کام کریں آپ یہاں پہ کیا کرنے آئے ہیں کیا آپ ایز ای فیڈل منسٹر یہاں پہ آکے کوئی حکومتی موقف پیش کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں کل تو آپ کے جو سب سے بڑے ملک کے وکیل ہیں ٹانی جنرل صاحب ان کے پاس تو جواب تک نہیں تھا دینے کو اور ایک اور بات بھی آج میں اپنی ملک کی سب سے بڑی عدالت کے ہاتھے میں کھڑا ہوں میں درخواست کرتا ہوں بڑے ہی عدب سے کہ اس ملک میں آئی موجود ہے سپریم کورٹ موجود ہے عدالتیں موجود ہیں ہمارے بہت سے کارکنان اٹھائے جا رہے ہیں اظہر مشوانی صاحب کا ہفتہ ہونے کو آیا ان کا کچھ عطا پتہ نہیں ہنان بریسٹر حسان نیازی صاحب بریسٹر حسان کے ساتھ جو ہو رہا ہے جس طرح ان کو عدالتوں میں اور جس طرح ان کو مختلف شہروں میں گسیٹا جا رہا ہے یہ بالکل شخصی آزادی کے سیاسی آزادی کے بنیاد حقوق کے خلاف ہے اور ہم کیا گلا کریں کہ ملک سابق وزیراعظم پہ حملہ بھی ہو چکا اس کی نیویسٹیگیشن اسی طرح پڑی ہے اور سو سے زیادہ کیسز عمران خان صاحب پہ سابق وزیراعظم پہ ہوئے ہیں اس کا ضرور ہماری اعلی عدلیہ کو نوٹس لینا چاہیے بلکل آپ کسی کو گرفتار کرتے ہیں قانون کے مطابق کریں چوبیس گھنٹے میں آئین کے مطابق کسی عدالت میں پروڈیوز کریں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ چھے چھے ساتھ ساتھ دن تک لوگ غائب ہیں اور پھر اچانک نکل آئیں گے یہ بلکل غلط بات ہے آج ایک بار پھر اتہائی اہم پروسیڈنگ اب ہونے والی ہے میں حکومت کو کہنا چاہتا ہوں میں حکومت کو کہنا چاہتا ہوں اگر آپ واقعی عوامی لوگ ہیں اور اگر آپ ووٹ کو عزت دینے کی پالیسی پر ابھی تک کار فرما ہیں تو عوام سے نہ ڈریں الیکشن سے نہ بھاگیں اور الیکشن سے بھاگنے کے لیے آئینی ترامیم اور جوڈیشن ریفارمز کی آرڈ میں آپ نہ پھرشیں آپ جو ہے نہ چھپیں اور ایک اور بھی بات جو آپ سو موٹو نوٹس میں چینج کرنا چاہتے ہیں وہ ایک آئینی ترامیم کے ذریعے ہوگا اور اس کے لیے آپ کے پاس ٹوئی تھرڈ مجورٹی بھی نہیں ہے کسی بھی سب آرڈنٹ لیجسلیشن بے شک وہ ایکٹ آف پارلمنٹ ہی کیوں نہ ہو آپ اس کے ذریعے آئینی ترامیم کا راستہ جو ہے وہ ہموار نہیں کر سکتے آئینی ترامیم کرنے کے لیے آپ کو دو تہائی اکثریت چاہیے چاہیے دیکھیں آئین پہ عمل کریں الیکشن کی طرف جائیں سپریم کورٹ پہ بھی بوجھ کم ہوگا عوامی مسائل سننے کا ان کو موقع ملے گا اور آپ اپنے مسائل سیاسی طریقے سے حل کریں اسی میں سب کی خیر ہے بہت شکریہ اس وقت ان حالات میں وہ فیصلہ ہوا تھا اور میرے خیال میں اس کے بعد قوم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی اور انشاءاللہ جلدی آنے والے ہیں اور دو تہائی سے انشاءاللہ آنے والے ہیں علی محمد صاحب یہ قرمائی ہے کیا کہ اگر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ عملہ آور ہوئی ماضی میں ہم نے دیکھا بھی خیر اور اس طرح پھر عملہ آور ہونے جاری ہے نول لی تو پاکستہ طریقے صاف ویسے دو جبسوں میں کہتی ہے کہ ہم عدیہ کے ساتھ کھڑے ہیں اس کی پریکٹیکل شیپ کیا ہو سکتی ہے ایک ویسے میں آپ کو بتاؤں ایک انہوں نے ترقی کر لی ہے پہلے نول لی اکیلے حملہ آور ہوئی تھی اب آئین بنانے والی جماعت کو بھی ساتھ شامل کر لیا ہے تو کل جو انہوں نے کیا ہے پیپل پارٹی کو ساتھ ملا کہ بیسے ایک بات میں کہوں گا کہ کل پارلیمان کا ایک اور بھی بہت غلط استعمال ہوا ہے رانہ تنویر صاحب پرانے سینر پارلیمنٹیرین ہیں جس طرح انہوں نے فارمر فرسٹ لیڈی اور عمران خان صاحب کی ذاتی زندگی پہ گھر کی خاتون پہ ایک حملہ کیا ہے یہ بلکل شاہ نشان نہیں ہے پارلیمان کے میں سپیکر نیشنل اسمبلی اور جتنے بھی وہاں لوگ موجود ہیں خاص کر وزیرازن کی شاید موجودگی میں یہ ساری گفتگو ہوئی اور ساتھ میں دیفنس منسٹر خواج عاصف بھی موجود تھے وہ ان کی گفتگو پہ باقعدہ مسکرائے ان کو شرم آنی چاہیے گھر کی خواتین کو سیاست سے اور اس طرح سے باپردہ خواتین کے بارے میں یہ گفتگو کرنا نہ ہماری روایات ہے نہ ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے اور رمضان کے مہینے میں شیطان تو سارے بندے میں ایک کل رات کھلا ہوا تھا سر پریکٹیکل شیئر کیا ہوئی میرا سوال یہ تھا مجھے گا آپ ہوتے ہیں تو افریکٹیل جو آپ دیتے ہیں کیا آپ کو رکھتا ہے کہ سسٹم سے باہر آکر جو آپ نے ہلتی کیا انشاءاللہ دوبارہ پارلیمنٹ میں ہم آئیں گے اپنا رول ادا کریں گے لیکن آپ کو میں یہ بھی بتا دوں جمہوری جدجہد میں صرف پارلیمان نہیں ہوتا عوام سب سے بڑا پارلیمان ہے اور عوام کی پارلیمان میں عمران خان صاحب روز جا رہے ہیں اور عوام ان کے ساتھ ہے آپ مجھے بتائیں یہ کیوں اتنے پریشان ہیں لاہور کا جو جلسہ ہوا ہے میں پچھلے دس سال سے لاہور منارہ پاکستان کی جلسوں میں جا رہا ہوں جتنا خوف انہوں نے کریئٹ کیا تھا جتنے پرچے کاٹے جتنے انہوں نے لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے جو چادر چادیواری کے تقدس کو پامال کیا سٹنگ لیڈی ڈاکٹرز کو اٹھایا گیا کیا کیا نہیں کیا افتاری کے وقت تک لاہور میں کسی کو جھنڈا نکالنے کی اجازت نہیں تھی اور افتاری کے بعد ایک گھنٹے کے اندر دنیا نے اور اسمان نے دیکھا کہ جس طرح لاہور کا منارہ پاکستان بھر ہے وہ عوام کا عمران خان پہ اعتماد کا مذہر ہے شکریہ